ساؤتھ کی فلمیں اور ہیروین کی نابھی دوستو ان دونوں میں اتنا گہرا رشتہ ہے کہ دونوں الگ رہ ہی نہیں سکتے ساؤتھ فلموں کے ڈائریکٹر فلم کی ہیروین میں ٹیلنٹ نہیں بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نابھی کتنی گول ہے اور ان کی کمر کتنی اٹریکٹیو ہے فلم دیورا کے آئے نئے گانے کے بعد لوگ بھی اس بارے میں بولنے سے خود کو نہیں روک پائے تو دوستو جانیے اس ویڈیو میں دیورا کے نئے گانے دھیرے دھیرے اور ساؤتھ فلموں میں چڑھے ہیروین کی کمر کو دکھانے والے کریز پر لوگوں کا کیا کہنا ہے دوستو حال ہی میں ساؤتھ کی آنے والی بڑی فلم دیورا کا نیا گانا لانچ ہوا ہے جس میں جونئر اینٹی آر اور جہنوی کپور ساتھ میں رومانس کرتے ہوئے نظر آئے ہیں مگر اس گانے کو دیکھنے کے بعد آڈینس کا ساؤتھ فلم انڈسٹری سے بہت بڑا سوال پیدا ہو چکا ہے وہ یہ ہے کی آخر ساؤتھ فلم کے ڈائریکٹر ہیروین کی نابھی پر اتنا فوکس کیوں کرتے ہیں جی ہاں پورے گانے میں جو بھی سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا گیا ہے وہ اور کچھ نہیں بلکہ ایکٹریس کی نابھی ہے جہنوی کپور بہت خوبصورت ایکٹریس ہیں لیکن اس میوزک ویڈیو میں کیمرہ صرف ان کی کمر کے اردگرد ہی گھما ہے اس گانے کا نام ہندی میں دھیرے دھیرے ہے اور ساؤتھ کی بھاشا میں چھتا ملے ہے اس گانے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے جیسا اکثر باقی گانوں میں دکھایا جاتا ہے ہیروین تو چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں نظر آئی ہے اور ایکٹر اپنے فل کپڑوں میں اپنا انداز دکھا رہا ہے دوستوں کسی بھی فلم کے گانے کو ہٹ بنانے کے لیے کافی زیادہ محنت کی جاتی ہے میوزک سے لے کر کوریوگرافی لوکیشن ٹھیم آؤٹفٹ نہ جانے کیا 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 دیکھا جاتا ہے اور اس گانے میں بھی اس کے لیے کافی محنت کی ہے ٹاپ سنگرز اور کوریوگرافر نے اس میں کام کیا ہے مگر اس سب کے باوجود جہنوی کپور کی کمر اور ان کی نابھی کے آگے کسی کا دھیان ہی نہیں جا رہا کیونکہ ڈائریکٹر نے سب سے زیادہ فوکس ہی صرف اسی پر کیا ہے ساؤتھ فلم کے ڈائریکٹر اپنی ایکٹریس سے زیادہ کچھ ڈیمانڈ نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ ان کی فلم ایکٹریس کی نابھی گول اور اٹریکٹیو ہونی چاہیے آخر سب سے زیادہ شوٹ انہیں اسی کے ہی تو لینے ہیں اور دوستوں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اگر آپ ساؤتھ کی باقی فلموں میں بھی دیکھیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ یہ سلسلہ بہت پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے باہو بلی فلم کو ہی دیکھ لیجئے جہاں باہو بلی کے اس گانے میں تمنہ بھاٹیا کی کمر کو ایسے فلم آیا گیا ہے جیسے صرف وہی مین کیریکٹر ہو اتنا پربھاس کا فوکس ایکٹریس کی کمر پر نہیں ہوگا جتنا زیادہ کیمرے کا فوکس ڈائریکٹر نے تمنہ کی کمر پر کر دیا دوستو ایک بار ایکٹریس تاپسی پننو نے اپنا ساؤتھ فلموں میں کام کرنے کا ایکسپیرینس بتایا تو انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ساؤتھ فلم کے ڈریکٹرز ادھکتر نا بھی کے ہی شوٹ لیتے ہیں دوستو تاپسی کی یہ بات سننے میں تھوڑا اٹپٹا تو ضرور لگتا ہے مگر ڈریکٹرز کو ایسے شوٹ لینے میں ذرا عجیب نہیں لگتا اور صرف تاپسی ہی نہیں ایمی جیکسن جیسی باقی کئی ایکٹریس پہلے بھی اس بارے میں بول چکی ہیں فلحال تاپسی کی اس بات سے یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ ساؤتھ ڈریکٹرز اور ایکٹریس کی نابی کے بیچ ضرور کچھ تو ہے لیکن کیا ہے کیوں ہے اس بات کا ہی جواب آڈینس ان سے چاہتی ہے آپ نے بھی شاید کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ فلموں میں ہیروینوں کی کمر پر کبھی پھول تو کبھی پھل ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں وہی اگر فلم میں ہوا کا جھوکا بھی چلتا ہے تو وہ بھی صرف اسی لیے چلتا ہے تاکہ ایکٹریس کی ساڑی اڑ سکے اور اس کی نابی دکھ سکے اگر آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے وچار بھی کمنٹ میں ضرور لکھے اور آپ کو بتا دے کہ ساؤت کی فلم دیورا پارٹ ون ساؤت کی طرف سے آنے والی ایک بڑی پین انڈیا فلم ہے جس کی کافی زیادہ ہائپ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا ٹریلر بھی لانچ ہو چکا ہے فلم میں جونئر اینٹی آر لیڈ رول میں ہے دوستو دیورا فلم میں ہم کو ایک دم نئی دنیا اور ایک نئی کہانی دیکھنے کو ملے گی اس ایکشن ڈراما فلم کو کورت اللہ شیوہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ فلم اس سال ستمبر کے مہینے میں تیلوگو ہندی تامل کناڑا اور ملیالم جیسی کئی بھاشاؤں میں ریلیز ہوگی